بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے غیب کے علم سوائی خدا کے کوئی نہیں جانتا درود و سلام و محمد و عالم محمد کی ذات ہے کل سر راہ کراچی سے اسلام آباد آدھے ہوئے ائرپورٹ پہ میری پاکستان کے مقبول لیڈر شیخ رجید صاحب سے ملاقات ہوئی الیکس لیک ہوئی وہ ایک عوامی لائن میں کھڑے ہوئے اپنی ٹکٹ لے رہے تھے تو سلام دعا کے بعد میں تو اپنی میری دوسری فلائٹ سے بھائیں نکل گیا ایک پاکستان کی معروف غیر سیاسی شخصت بھی میرے ساتھ تھی انہیں مزاق سوجا کہہ لیں کہ بھائی زنجانی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی اور شیخ رشید کی جنگ گب ہوگی میں نے کہا جناب آپ کیسا پوچھنے یہ کوئی ایسی پوچھنے نہیں کہہ لیں کہ نہیں جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہوں کہ آپ بتائیں خیر میں نے جہاز میں ہی انہیں برکنگ کر کے انہیں بتا رہی تو وہ چونکہ گفتگو اتنی دلچسپ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو بھی حدیہ کروں شیخ رشید پاکستان کے ایک ایسے مقبول لیڈر ہیں جو ماضی میں چھ سات آٹھ دفعہ ایم پی رہ چکے ہیں اتنی دفعہ منسٹر رہ چکے ہیں اور آج کل پاکستان میں ان کے مقبولیت کا بہت بڑا غراب ہے کچھ حاستین ناقدین یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی اور شیخ رشید کی آپس پر جنگ ہو جائے کل کی گفتگو سے میں نے یہ یخص کیا تو شیخ رشید صاحب کل میرے ساتھ ہی آگے پیچھے فلائٹس میں آئے تو کل انہی پہ یہ تبادلہ خیال ہوتا رہا شیخ رشید صاحب کے بارے میں میں نے ورکنگ کی عمران خان کے بارے میں میں نے ورکنگ کی تو میں کارین کی دلچسپی کے لیے ان کو حدیعہ کرتا ہوں کہ یہ شیخ رشید صاحب پاکستانی سیاست کے ایک سورمہ ہیں جو عزت اور مقام میں نے ملا یہ کسی اور کو نہیں ملا اور بندے مقابل جو ان کے دوست ہیں عمران خان صاحب انہوں نے بھی جو عزت اور شورت پائی اتنی عزت اور شورت ماضی میں شاید کسی سیاستدان نے پائی جو حضور فکارلی بٹو صاحب کے دمار انہوں نے پائی اس کے بعد اتنی مقبولیتیں نے ملی ان بیٹمین میں نواز شریف محترمہ بیرنوزیر بھی آئی لیکن آج کا دور عمران خان اور شیخ رشید کا دور ہے اور یہ غالباً سوال مجھ سے تفنن نہیں آئے شرارتن پوچھا گیا لیکن میں نے اس پر چوب ورکنگ کی میں آپ کی خیدبن محلیہ کرتا ہوں شیخ رشید صاحب کوئی بھی سیاست دن جب تقریر کر رہا ہوتا تو اس کا ہاتھ بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے بہت سری تصویریں نظر آ جاتی ہیں تو شیخ رشید صاحب اپنی سیاست کے اس وقت محراج پہ ہیں کیرو پامیسٹری کا امام ہے اس نے ہاتھ کی لائن پہ برین کی لائن پہ بڑا زور دیا ہے جو پامیسٹری کے طالبین میں سٹوڈنٹ سے اس وقت واقعہ ہیں تو شیخ رشید صاحب کا ہاتھ میں نے بہت اور کل مطالعہ کیا تو شیخ رشید صاحب کے ہاتھ میں پانچ برین لائنیں ایک شاخیں بنی ہوئی ہیں برین لائن کی پانچ شاخیں بنی ہوئی ہیں اور شیخ صاحب اس وقت اپنی سیاست کی کمال برین لیوں پہ ہیں اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ کلم اور دواد ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے کچھ یہ سکھانا جاتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ ستر سالہ بہتر سالہ اکتر سالہ تاریخ میں جو سیکھا یہ چاہتے ہیں کہ قوم کو ڈیلیور کر دیں اب چونکہ ان کی ایک دو سیٹیں ہیں اور ان کا اتحاد عمران خان سب سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ان کی آپس میں خوب بنے گی اور ان کی مستقبل قریب میں مجھے کوئی ایسی جنگ ہوتے بھی نظر نہیں آتی بلکہ عمران خان صاحب کے لیے تو شیخ رشید صاحب ٹاک شوز میں دعائیں کرتے رہے ہیں کہ میری زندگی کا یہ میشن ہے کہ عمران خان میری زندگی میں بری ضرم پڑے اور پچھ سے ایک آدمی انٹریو سننا تھا سنونا بڑی خوش اسلوبی سے جگہا کہ مجھے کوئی منسٹری کا بھی لانچ نہیں ہے مجھے تو اگر عمران خان سموندر کی لہنیں گننے پہ بھی لگا دے تو میں وہ بھی گنوں گا میری گزارش ہے عمران خان صاحب سے شیخ رشید صاحب اس وقت اپنے ٹیلنٹ کی میراج پہ ہیں ان کے برین کی شاخے پانچ شاخے ہیں اور اتفاق سے پاکستان کے اس وقت پانچ صوبے ہیں فاتا کو ملا کے شیخ رشید صاحب کو بجائے سموندر کی لہنیں گننے اس پہ لگایا جائے وقت ضائع کیا جائے تو پاکستان ستر سال سے ایسی چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی برین کوئی تنک ٹینک نہیں ہے میں ہدیہ کرتا ہوں پوری قوم کو تجویز زرزان اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو کہ شیخ رشید صاحب کے لیے کوئی ایسی منسٹری ڈویلپ کی جائے یا کوئی ایسا سوشل پروگرم بنایا جائے جس سے یہ فیوچر کے لیے آننے والی نسلوں کے لیے کام کر سکیں انہیں تنک ٹینک کا ایک تھیم میں ہدیہ کرتا ہوں کہ تنک ٹینک جیسا ایک منسٹری ہونی چاہیے جس میں چاروں صحبوں کی نمائندگی ہو اور اگر شیخ رشید صاحب کو اس کی ذبہ داری دی جاتی ہے تو چاروں صحبوں میں پانچوں صحبوں میں فاتہ کو ملا گیا ان کے وہاں پر آفیسز ہونے چاہیے عوامی آدمی ہیں کل مجھے کہنے لے کہ بھئی میں لائن میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میرا اپنا جات تو ہے کوئی نہیں تو ان کی بات مجھے کر بڑی اچھے لیکھیں کہ واقعی عوامی آدمی ہیں اور عوام میں وہ ان کی جڑے مضبوط ہیں اور عوامی مسائل سے وہ زیادہ آگاہ ہیں بل اس پر اس کے دوسرے سیاستدان جوش رفیہ ہیں تو انہیں ایسی بنشتی دی جائے جن سے یہ عوامی مسائل کہ حکومت کو پوشا سکیں اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کا جو انتخابی نشان کلم اور دواد ہے کلم اور دواد تھی بھی یہی ہے کہ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے لوگوں کو سکھایا جائے تو میری اپیل ہے قوم سے بھی شیخ رشید صاحب کو ایسی سے پینداری دی جائے کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے کام کریں چونکہ شیخ رشید صاحب کبھی کبھی تفنن طبع کے لیے کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی آگے پیشے رونے والا نہیں ہے صاحب راہے انہوں نے ستر سال میں جو اپنا سیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں دلیور کرنا چاہیے قوم کی امانت ہے ان کا جو انتخابی نشان کلم اور دواد ہے انہیں چاہیے کہ اس کلم اور دواد سے عوام کو پڑھنا لکھنا سکھائیں سیاستدانوں کو اچھے مشورے دیں اور عمران خان خاص طور پر جو ان کا مقبول پسندیدہ لیڈر ہے انہیں اچھے مشورے دیں عمران خان صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ شیخ رشید صاحب کی خدمات سے فائل اٹھائے جائیں میں نے پاکستان کے درجنوں سیاستدانوں کے ہاتھ میڈیا پہ دیکھے ہیں اخبارات میں دیکھے ہیں لیکن شیخ رشید جیسا ٹیلنٹ برین لائن جس کی برین کی پانچ شاخے ہوں ایسا لیڈر ایسا شخص میں نے پورے پاکستان میں آئی تک نہیں دے کر میں نے زندگی میں ہزاروں ہاتھ دیکھے ہوں گے لاکھوں تو نہیں ہزاروں دیکھے ہوں گے لیکن شیخ رشید صاحب کی برین کی پانچ لائنیں ہیں انہیں ذمہ داری دی جائے تھنک ٹینک کی کہ عوامی سطح پر رہتے ہوئے عوام میں رہتے ہوئے عوامی مسائل سے حکومت کو اگاہ کریں اور حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کام کریں ایک سیاستدان کی نظر ہوتی ہے اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے اور ایک لیڈر کی نظر ہوتی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس نے پچاس سو سال کے لیے کیا کرنا ہے تو رات کو میں نے ہم دوست کو اسلام آباد ائرپورٹ پہ پہنچنا پہنچ جہلیہ کیا میں نے کہا جواب نے مجھ سے آج رہا ہے مزاق سوال پوچھا رہا میرا جواب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی اور عمران خان کی آئندہ کبھی جنگ نہیں ہوگی یہ مرتے دم تک ساتھ رہیں گے شیخ رشید عمران خان کوپہ اپنی جان تو نچاور کر سکتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شیاسی لیٹروں کی جتنے شیاسی لیٹر ہیں ہمارے جو محبے بتانے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے یومِ ازادی کی آمد آمد ہیں میری طرف سے پوری قوم کو جشنِ ازادی بہت بہت مبارک ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اسی نیکس مفید ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آجر ہوں گے خدا حافظ